ہلو دوستو پورٹیکنک ایجوکیسن چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواقت ہے جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو معلوم ہے میں نے پچھلی بار بیڈیو بنایا تھا اجین پورٹیکنک کولیس میں 23 اور 24 تاریخ کو پلیسمنٹ ہونے جا رہا ہے تو دوستو بہت بہاری سینکھ ہمیں بدہارتی آئے آج کی بیڈیو میں بتاؤں گا لگ بک کتنے بدہارتی آئے اور کتنے بدہارتیوں کا چین ہوا جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو معلوم ہے پورٹیکنک ایجوکیسن چینل کے مادم سے پورٹیکنک کولیس کی تمام بدہارتی جن کا روجگار نہیں مل پا رہا ہے اس کے لیے ایک اچھا جریہ بنتے جا رہا ہے کیونکہ دوستو مطلب اس کے چھوٹے چھوٹے پورٹیکنک کولیج ہیں جہاں سے بدہارتی یہاں پر آتے ہیں اور ان کا پلیسمنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو بڑے پورٹیکنک کولیج میں تو پلیسمنٹ ہوتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے پورٹیکنک کولیج میں کمپنیاں آنا پسند نہیں کرتی ہیں تو ان کے لیے ایک بگ اپورچونٹی ہے تو دوستو جو عادت بلہ گروپ کمپنی ہے کافی بڑی ہے اور تیئیس تاریخ کو بھی لگ بک تین سو بدھارتی آئے تھے اور جو چوبیس کو ہوا جس میں انوبھاؤ چاہیے تھا تو دوستو بھاری سنکھا میں آئے لگ بک تین سو پچاس بدھارتی آئے آپ یہ فوٹوگراپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں انداجہ کی کتنا ہے یہ ایچ آر ہیں اور یہ آڈوٹوریم ہال ہے دوستو اگر آپ یقین مانیں تو یہ ساڑھے تین سو سے زیادہ بدھارتی یہاں پر بیٹھے ہیں آپ دیکھیں کی مطلب روجگار کی کتنی زیادہ پرابلم ہے اس لیے دوستو آپ تھوڑا سیریس ہو جائیں جہاں پر بھی آپ کو موقع لگے کہ اچھی کمپنی ہے تو آپ جائیں آپ تیاری کر لیں جنرل اپٹیٹیوٹ ریجننگ انگلیس اور ہاو ٹو ٹاک آپ کس طریقے سے بات کرنا ہے ہاو ٹو پرجنٹیشن مطلب آپ کو پرجنٹ کس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ دوستو آپ تھوڑا الگ ہٹ کے ہوں گے تب ہی کمپنی آپ کو اپنے کمپنی میں جگہ دے گی کیونکہ سر یہاں پر پورٹیکنی کالیج میں دوستو جو سنکھیا ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے دیکھیں دوستو یہ اتنے سارے بدھارتی ہیں جس سے یہاں پر گلز بھی کافی سنکھیا میں آئی تھی اور کچھ سینئر لوگ بھی تھے جو میرے سے آ کر ملے بھی تو یہاں دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے بدھارتیوں کا چین ہوا ہے حالانکہ یہ آڈوٹوریم ہال پورا بھرا ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوستو جو پورٹیکنی کالیج کے بدھارتی ہیں ان کے لیے ایمپلومنٹ کی کتنی بڑی سمجھا ہو رہی ہے تو چلیے دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چوبیس تاریخ کو ساس کی ہے پورٹیکنی کے مہاں بدھارل ہے وہ جین میں اوپن کیمپس انٹرویو آدھت برلا سمو برلا اوپس پینٹس ڈیویجن مہار مہاراست چوبیس سات دو ہزار چوبیس کا بیچ جو تھے انیس بیس اکیس بائیس کے کل اوپس تھے تو میدار تھیری فیپٹی پلس تو دوستو بہت زیادہ بدھارتی تھے جی ڈی راؤنڈ کے لیے پاتر مہتر اسی ہوئے ساڑھے تین سو میں سے بھی باہر ہو گئے جی ڈی راؤنڈ میں سیلیکٹ مہتر پچیس ہوئے اور پچیس امیداروں کا پاسنل انٹرویو چل رہا ہے اب جو کی تیئیس میں جو پریسر ہوئے تھے ان کا فائنل کتہ سیلیکشن ہوا دنانگ تیئیس دو ہزار چوبیس کے پریسر کیمپس انٹرویو میں فائنل سیلیکٹ امیدار تیرہ تو دوستو تین سو بچے آئے تھے وہ تیرہ بچوں کا مہتر سیلیکشن ہوا یہ بھی ایک بڑا کوششن مارک ہے کہ آپ لوگوں کو جنرل اپٹیٹیوٹ ہو یا ریجننگ ہو یا انگلیس یا ٹیکنیکل نولیج یہ ساری چیزیں آپ کو امپروبمنٹ کرنا ہوگی نہیں تو دوستو آپ کو کمپنیوں میں پھر آپ کو جوب نہیں مل پائے گا جو اچھی کمپنیاں ہیں پھر دوستو دس پندرہ ہزار روپے کی جوب آپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مجھا نہیں آتا ہے اور لائف جو ہے سیٹل نہیں ہو پاتی ہے یہاں پہ جو آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے کا پیکج مل رہا ہے تو اس کے لیے دوستو آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی کیونکہ دوستو تین سو بچے میں تیرہ اور یہاں ساڑھے تین سو بچوں میں ماتر پچیس امیدوار کا پرسنل انٹرویو چل رہا ہے تو پچیس میں کتنے چین ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہے جتنے بھی ہوں گے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا آپ پولیو ٹیکنیک ایجوگیسن چینل کی بارے میں بتائیں جو یوگ بتیارتی ہیں باستو میں نیڈی ہیں تو نشط طور پر ان کو جوب ملے گا اور دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے بیچ میں جبور سیئر کریں انہیں بتائیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو موسیقی